موسیقی 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 کیا کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا ایک باغی شائر انہوں نے معاشرے سے باغاوت کی روایات سے باغاوت کی اور اس کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ سے باغاوت کی ان کے جانب سے یہ کہا جاتا ہے وہ کبھی خود سے ناراض رہتے تھے کبھی خدا سے تقرار کرتے تھے یعنی جتنی بھی ان کی شائری جتنی بھی ان کے شوری مجموعے پڑے جائیں تو ان میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سے ناراض ہی نظر آیا ہے کبھی روایات سے کبھی اپنی ذات سے کبھی معاشرے سے کبھی وہ خدا سے تقرار کرتے تھے اور معاشرے کے بارے میں انہوں نے وہ وہ باتیں اور اس طرح سے لکھی ہیں کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ شاعر نے کیا سوچا ہوگا جو یہ لکھ ڈالا تو آپ کو بتائیں کہ امروحہ میں چودہ دسمبر انیس سو اکتیس کو جنم لینے والے جون علیہ کی زندگی کو معاشرے روایات میرات کا کھلا باغی قرار دیا جاتا ہے اور اسی طرح کیوں کی شاعری جو ہے وہ ان کے دوسرے جو شاعر ہیں ان سے منفرد بناتی ہے ان کو ممتاز بناتی ہے تو آپ کو بتائیں کہ جو نیلیا نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں جتے بھی ان کے شوری مجموعے ہیں ان کے جو نام ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں یعنی گویا لیکن گمان یعنی وہ الفاظ جو کہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کوششن مارک ہیں انہوں نے اپنے کتابوں کے شوری مجموعے کے نام بھی کچھ اس طرح سے تقلیق کیے جون کے وصال کے بعد ان کی شائع ہونے والی تصانیف کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ کو بتائیں کہ جو نیلیا اٹھارہ نومبر دو ہزار دو میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ گئے تھے ان کے چند شیر ہیں جو بزاتے خود مجھے بہت پسند ہیں وہ ضرور آپ کو سنانا چاہوں گے کہتے ہیں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں اور پھر کہتے ہیں ایسا ہے کہ سینے میں سلگتی ہیں خراشیں ایسا ہے کہ سینے میں سلگتی ہیں خراشیں اب سانس بھی ہم لیں گے تو اچھا نہ کریں گے یعنی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے شیر ہیں جو نصبیں ہیں ان میں بھی ناراضگی کا انصر ہے کہیں نہ کہیں وہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ چک کہتے ہیں ایک ہنر ہے جو کر گیا ہوں میں ایک ہنر ہے جو کر گیا ہوں میں خود اپنے دل سے اتر گیا ہوں میں اس طرح سے جو ہے وہ جون ایلیا کی شاعری دوسروں سے ان کو منفرد بناتی ہے اور آج بھی جو پڑھنے والے اور یہی بھی بات کرنا چاہوں گی انہوں نے بہت سارے فرمداد بھی لکھے اور ان کی بہت ہی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جب اشرف مخلوقات وفا کی بات کرتی ہے تو کتوں کی مثال دیتی ہے یعنی سوچ کا یہ لیول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف مخلوقات بنایا ہمیں تمام مخلوقوں سے عالی بنایا لیکن جب وفا کی بات ہوتی ہے تو ہم جانور کی مثال دیتے ہیں ہم اس جانور کی مثال دیتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ کتا انسان کا بہت وفادار دوست ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑا یعنی انہوں ہم نے کیا سوچا ہوگا کہ اس طرح کی لائنیں اور اس طرح کی شائری لگ ڈالی اور پھر کہتے ہیں کہ جو گزاری نہ جا سکے ہم سے جو گزاری نہ جا سکے ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے یعنی کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے ناراض تھے کہیں معاشرے سے ناراض تھے اور باغی قرار دیا جاتا تھا انہیں باغی کہا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جان کے شوری مجموعہ گمان کو عدبیات ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا تھا جبکہ حکومت پاکستان نے ان کی عدبی خدمات کے اعتراف میں ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا ان کے لیے اور اس کے بعد جی ایک بڑا خوبصورت سی انہوں نے بات کی کہتے ہیں ایک ایک تیری برابری کے لیے خود کو کتنا گرا چکا ہوں یعنی کہ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ان شیروں کو سوچنے لگے نا تو آپ کو کئی راستے کئی سمتے نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو شیر سنایا دوارہ ضرور سنانا چاہوں گی کہتے ہیں ایک تیری برابری کے لیے خود کو کتنا گرا چکا ہوں یعنی کہ آپ جو ہے وہ کیا سوچ کا لیول ہوگا جب بندہ اس طرح کی چیزیں تقلیق کرتا ہے جو انہیلیا کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے آج ان کی سالگیرہ منائی جا رہی ہے ستاسیمی سالگیرہ تھی جی آج ان کی اور منائی جائے گی آج جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں یقینی طور پر تکہ ریپ بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا کبھی بھی آپ دیکھیں سنیں جو کہ جو ان کے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پر ان کے کلام پڑے ہیں یا پھر ان کے جو شوری مجموعیں پڑے ہیں تو ایک بار انسان سوچنے پر ضرور مجموع ہو جاتا ہے اور ابھی آپ کے ساتھ جو انہیلیا کی ہے ایک چھوٹی سی یاد شیئر کرتے ہیں موسیقی میرے حق میں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا جو جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا سالہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی خود ہی لڑکا سا میں نکل آئے جب آوگی تو کھویا خواف آوگی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی شرم دہشت ججک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر کی سب کیا ہے تو میرا نام کیوں نہیں میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں میرے کمروں میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں کیا بات ہے جی جوان ایلیا کی یہاں وقت ہے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے اور نیو سٹوریز پر ڈسکشن ہوگی